مجھے بھی اپیجازت دیجئے اکتیا صاحب ارے بیٹا ہمارے ساتھ کھانا تو کھالے تھی آپ لوگ بسم اللہ کیجئے میں نے کھا لیا تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کر جب سے آیا ہوں آپ کے بارے میں کافی سننے کو ملا تھا آپ سے مل کر یہ اندازہ ہوا آپ واقعی قابل ذکر ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اچھے الفاظ میں ذکر سنا ہو جو خوشی مجھے آپ سے مل کر ہوئی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اس گھر میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے شکریہ بیسے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے کہنا پڑتا کہ آپ بہت خوش قسمت ہے لیکن آپ سے ملنے کے بعد مجھے کہنا پڑا ہے کہ آپ دونوں بہت خوش قسمت ہے اللہ آپ دونوں کو بہت خوش رکھے آمین لوگ کھانا کھائیے میں چلتا ہوں بیٹا تم لوگ بھی چیج کر لو پھر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں انکل ازمہ کی بات کروانی تھی ہمی سے سکائپ پر ہاں ہاں تو میں لیپ ٹاپ لے ہاں لے ہاں سسنے موسیقی 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 ہیلو آگئے واپس ہاں آگیا ہوں کیسی لگ رہی تھی وہ اجے کیا پتا کیوں آنکھوں پر پتٹی باندھ کر گئے تھے کیا جو دیکھنی پائے دیکھا تھا مگر غور نہیں کیا کہ کیسی لگ رہی تھی اچھا یا برا کہنے کے لیے غور سے دیکھنی کی ضرورت نہیں ہوتی خیر تصویریں لی تم نے اس کی موبائل سے باگل ہو کیا کس حق سے لیتا میں اس کی تصویریں ہاں جیسے خود سے محبت کرنے کا حق تو تم نے ہی دیا تھا اسے جس طرح اس نے تم سے زبردستی محبت کی تم بھی خیشتے تھے ایک دو تصویریں اچھا نہیں لگتا نہ ہی میرا کوئی ایسا رشتہ ہے اس گھر سے کہ میں ایسی حرکتیں کرتا رہا رشتہ تو خیر بہت گیارہ ہے تمہارا اس گھر سے کیونکہ آج کل منگنی وغیرہ میں بڑے قریبی عزیزوں کو بلاتے ہیں لوگ خالہ اور فران کیسے ہیں ٹھیک ہے اور تمہاری دعوت کا احتمام کر رہے ہیں وہ آت سے میری دعوت کیوں فران اور تمہاری پسند کی ڈشز بنا رہی ہیں امی کل اسی کی دعوت ہوگی فران تمہیں صبح کو فون کر دے گا تم آج آنا آجام گا ایسے کیا فائدہ ہوا تمہارا عزمہ کی منگنی میں جانے کا نہ اسے غور سے دیکھ پائے نہ بیچاری کو کوئی تسلی دی تم نے کوئی اور بات کریں کیوں دکھ ہو رہا ہے محبت چھننے کا ہرے فکر مت کرو جب لڑکیاں کسی اور سے محبت کرتی ہیں تو شادی کے نام پر صرف سمجھوتا کرتی ہیں وہ سمجھوتا کر رہی ہے محبت تو اب بھی تم سے ہی کرتی ہوگی خوش ہو جاؤ اب تو تم کیا کر رہی ہے مانور کیا مطلب پہلے تم نے خالہ کے کہنے پر مجھے سمجھوتا کیا تھا اب تم نے محبت کی یا یہ بھی سمجھوتا ہوگا جواب دو میں نے پہلے بھی اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا اور اب بھی اپنی مرضی سے کروں گی اور ایسے بھی میں عثمہ کی بات کر رہی تھی تم ہر باتیں مجھے کیوں بیچ میں لے آتے ہو تم نے کہا نا کہ لڑکیاں ایسے کرتی ہیں تو میں نے سوچا تم سے بھی بوچھ لو میں عام لڑکیوں کی بات کر رہی تھی عثمہ جیسی لڑکیوں کی خیر بہت رات آگی اب تم سوچا اور کل آ جانا اوکے خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی